بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈینٹس آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کرنے جا رہے ہیں ٹاپک ہے ہمارا ٹینس کا ویری کامن اور چھوٹی کلاسے سے ہی بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا جاتا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے انگلیش میڈیم آج ہمارے اگزم ہیں کوئی دیو اور چھوٹی کتابات کو تبک ہوتا ہے ہمارے اگزم ہیں اگزم ہیں ہیں وہ انگلیش میگوئیج میں ہوتے ہیں اڈما جنرے ہیں میرے ہمارے اور میرے بہت ہمارے انگلیش ٹیسٹ ہیں اس کے بعد ترک ہمارے اگری کیوں اس کے بعد ہمارے اگزم ہیں انگلیش شورم ہیں آج ہمار cytærämیٰ جو ہیں تو ہمارے دفتری زبان哥اں اس کے لئے ہمیں تمہیںVepس Crime تو سب سے پہلے ہم نے جہاں وہ دیکھنا ہے کہ what are tenses tenses ہیں کیا اور what is the importance of tenses tenses کی importance جہاں وہ کیا ہے ان کی اہمیت جہاں وہ کیا ہے اور اس کے بعد ہے how to learn tenses tenses کو ہم کیسے جہاں وہ سیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے what are the basics of tenses tenses کی basics کیا ہیں بنیادی چیزیں جہاں وہ اس کی کیا ہے اور اس کے بعد the most important thing how to teach tenses successfully کہ کامیابی کے ساتھ یہ tenses ہم نے پڑھانے کس طرح سے ہیں تو i start tense basically لاتینی زبان کے ایک لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے زبانہ تو tense کا مطلب ہم جہاں پر جہاں وہ زمانہ لیتے ہیں زمانہ کیا ہے وقت ہے for example آپ لوگ دیکھیں کہ ایک جگہ پر تین دوست ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جی میں کرکٹ کھیلتا ہوں دوسرا جہاں وہ کہتا ہے کہ جی میں کرکٹ کھیلتا تھا تیسرا جس نے کبھی نہیں کھیلی وہ کہتا ہے کہ جی میں کرکٹ کھیلوں گا ان تینوں کی باتوں کو جب ہم نے کرنا ہے تو وہ الگ الگ ہیں کہ ایک جہاں وہ کام جہاں اس نے ماضی میں کیا ہے دوسرا جہاں وہ کرتا ہے تیسرا جہاں وہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے جہاں وہ تین tenses جہاں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں تین زمانوں میں جب ہم نے بات کرنی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس tenses جہاں وہ موجود ہیں ان تینوں کی زمانوں کو بیان کرنے کے لیے اس کے بعد کیا ہے جی کہ tenses کی importance what is the importance of tenses importance کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک تو امتحانی نکتہ نگاہ سے جتنے بھی exam ہم لوگوں نے جو ہے وہ دینے ہیں وہ سارے کے سارے انگلیش لانگویج میں ہوتے ہیں اور انگلیش grammar میں جو ہے tenses کا بنیادی جو ہے وہ کردار ہے اس کے بغیر جو ہے ہم نہ کوئی tense جو ہے وہ sentence ہم لوگ کوئی بنا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم بنے وے tense کو اپنی نیٹیو لانگویج میں یا نیٹیو لانگویج سے فارل لانگویج میں جو ہے ہم لوگ translate کر سکتے ہیں بڑے جو competitive exams ہیں css ہے جس طرح سے اور اس کے بعد مختلف post کے جو ہے descriptive test ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک ایسے جو ہے وہ لکھنے کے یہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے اگر ہمارے پاس معلومات تو ہیں لیکن tenses پر ہمیں جو ہے وہ عبور حاصل نہیں ہے تو اس کے ذریعے اس کے بغیر جو ہے ہم اپنا مافی ضمیر جو ہے اپنے خیالات کو انگلیش لانگویج میں جو ہے وہ translate نہیں کر سکتے اس لیے یہ ضروری ہے کہ tenses جو ہے ہم نے آتے ہوں اس کے بعد ہے how to learn tenses tenses ہم لوگ سیکھیں کیسے ایک تو بنیادی سی چیز ہے کہ آپ لوگ سکول میں جاتے ہیں یا کسی بھی teacher کے پاس آپ لوگ جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو تenses سکھا رہے ہوتے ہیں اس میں ایک بنیادی چیز جو یاد رکھنے کی ہے جو آپ لوگوں کے کرنے کی ہے جو rules وہ آپ کو بتا رہے ہیں جو structures وہ آپ کو دے رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور اس کے بعد جو آپ کے روز مرا کے جو ہے وہ کام ہے مثلا پڑھنا ہے لکھنا ہے جانا ہے آنا ہے خریدنا ہے پینا ہے کھانا ہے دوڑنا ہے سائیکل چلانا ہے گاڑی چلانا ہے گاڑی صاف کرنا ہے کوئی چیز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو جو ہے وہ repair کروانا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ ان کے لیے جو متبادل words ہیں انگلیش language میں وہ آپ لوگ سیکھیں اپنے word bank جو ہے وہ بنائیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو اردو کے sentences ہی بنا کے جو ہے ان کو جو ہے آپ لوگ translate کرنے کی کوشش کریں اور جو آپ کا متعلقہ teacher ہے ان سے جو ہے وہ discuss کریں جو غلطیاں کوتائیاں خامی آ رہی ہیں تو وہ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے what are the basics of tenses tenses کی basics کیا ہیں وہ end پہ جو ہے میں آپ کو کچھ چیزیں جو کرواؤں گا subject object اور verb ہے اور اس کے بعد جو ہے necessary word bank کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو ہے وہ ہونا چاہیے یہ انشاءاللہ ہم آگے کریں گے اور اس کے بعد ہے the most important how to teach tenses successfully کامیابی سے tenses جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ پڑھایا جا سکتے ہیں دراصل ہم لوگ گلا شکوا تو کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کچھ نہیں آ رہا ہمارے بچے جو ہے وہ private english media ویدارہ میں بھی پڑھ رہے ہیں لیکن انگلیش پر ان کو وہ عبور حاصل نہیں ہے جو دراصل ہونا چاہیے اس کا اس کا جو ہے سب یہ ہے کہ teachers جو ہے وہ basically مجبور ہیں کیوں مجبور ہیں کہ ایک کلاس میں اتنی ترے بچے جو بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ سب کو properly جو ہے وہ practice نہیں کروا رہے ہوتے ہیں نہیں کروا ہی نہیں سکتے تو اس کے لئے جو ہے وہ ضروری ہے کہ یہ ایک triangle ایک اور lecture میں میں بعد میں بناوں گا کہ teachers کا کتنا کردار ہے ادارہ کا کتنا کردار ہے والدین کا کتنا کردار ہے اور بچے کا اپنا جو ہے وہ کتنا کردار ہے تو teachers کے لئے جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ جو چیز بچے کو پڑھائے کوشش کریں کہ وہ بچے کو جو ہے اسی طرح سے جو ہے وہ اذبر ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے خود جو ہے teachers آئبان جو ہے وہ english language کو جو ہے وہ استعمال کریں بچوں کو بھی جو ہے وہ encourage کریں اگر کوئی بچہ جو ہے غلط sentences جو ہے وہ بول رہا ہے یہ بولنے کی کوشش کر رہا ہے اور بول نہیں پا رہا تو اسے کہیں کہ بٹا کوئی بات نہیں آپ جیسے آپ چھوٹے سے تھے آپ سے چلا نہیں جاتا تھا آپ نے آپ نے جو ہے وہ چلنا جو ہے وہ سیکھ لیا ہے تو کوئی زمانہ تھا آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا آپ لکھ بھی لیتے ہیں آپ کو پہلے پڑھنا نہیں آتا تھا آپ پڑھ بھی لیتے ہیں تو اسی طرح سے آپ کو اگر tenses 3 زمانہ آپ کو نہیں آرہے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو tenses جو ہے وہ آ جائیں گے تو آج جو ہے ہم کرنے جا رہے ہیں جو تین زمانے جو ہم نے پڑھے ہیں 3 types of tenses tenses کی جو ہے وہ تین اقسام ہیں کون کونسی ہیں present ہے past ہے اور future ہے present کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں present کیا ہوتا ہے 3 زمانہ جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں وہ present ہے آج جو ہے ابھی جو ہے یہ present ہے کہ میں لکھتا ہوں میں کھاتا ہوں میں پیتا ہوں میں پڑھتا ہوں میں پڑھاتا ہوں یہ سارے کا سارا جو ہے وہ present ہے اس کے بعد ہے یہ past past کیا ہے گزرا ہوا زمانہ گزرا ہوا کل جو کام ہم کر چکے ہیں جو وقت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے وہ کیا ہے وہ future ہے sorry past ہے اور اس کے بعد ہے next future future کیا ہے basically آنے والا زمانہ جو ابھی آیا نہیں ہے مستقبل میں ہم یا اس کی کوئی امید جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ لگا کے better way ہے اس سے ہم کس چیز کا نام دے دیتے ہیں future کا اب ان کی جو ہے وہ آگے اقسام ہیں سب سے پہلے ہے indefinite اس کے بعد continuous ہے perfect ہے اور perfect continuous ہے اسی طرح سے جب ہم past کی طرف آتے ہیں تو past indefinite ہے past continuous ہے past perfect ہے اور past perfect اس طرح سے تین بنیادی زمانے ہم نے پڑے ہیں تین ہم نے پڑے ہیں اور آگے ان کی جو ہے چار چار اقسام جو ہے وہ پڑی ہیں اور اس طرح سے یہ کترے ہو جاتے ہیں ہمارے پاس 12 tenses جو ہو جاتے ہیں 12 زمانے جو ہمارے پاس ہو جاتے ہیں ان سب کو further further جو ہے ہم next جو ہے وہ پڑھیں گے تو آج کے اس لیکچر کے افتدا میں میں آپ کو جو very basics ہیں جو سب سے بنیادی چیز ہے جو کرنے کی چیز ہے جہاں سے ہم نے جو ہے اپنا کام جو ہے وہ شکو کرنا ہے وہ ہے سب سے پہلے subject اس کے بعد verb اور اس کے بعد object یہ تین چیزیں جو ہے ہم نے لازمی سیکھنی ہے یا ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ سکھانی ہے اگر ہم ان چیزوں میں differentiate کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں یا بچوں کو یہ چیزیں بتانے کے قابل ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اس چیز میں جلدی کامیاب ہو جائے گا سب سے پہلے کیا ہے جی سبجیکٹ ہے سبجیکٹ کیا ہے فائل ہے کام کرنے والا ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے وہ فائل ہے اس کے بعد یہ فائل عام طور پر ناؤن ہوتا ہے احمد ہے زاہد ہے نعیم ہے اس کے بعد ہے ورب کیا ہے جو کام ہم کر رہے ہیں یا کیا جانے والا کام کیا جانے والا ہونے والا یہ سارے کا سارے کام جو ہے یہ کیا کریں گے جیسے کھانا ہے پینا ہے سونا ہے جاگنا ہے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے دوڑنا ہے پڑھنا ہے توڑنا ہے موڑنا ہے چلانا ہے بھگانا ہے یہ سارے کے سارے کام ہیں اس کے بعد آتے ہیں ہم مفہول کی طرف یعنیوجیکٹ کی طرف ابجیکٹ بسیکلی جو ہے وہ کیا ہے کہ جس چیز پر کام ہو رہا ہو جس چیز کو نقصان ہو رہا ہو یا جس چیز کو فائدہ ہو رہا ہو جس پر ہم کام کر رہے ہیں اس سے ہم کیا کہتے ہیں ابجیکٹ مثلا ہمارے پاس ہم دودھ پیتے ہیں اب اس میں جو کام ہو رہا ہے وہ پینا ہے اور کس چیز پر کام ہو رہا ہے وہ دودھ ہے کون کام کر رہا ہے ہم کام کر رہے ہیں ایک چیز بنیادی چیز جو ہمیں یاد رکھنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ہمارا سنٹینس ہوگا کوئی بھی ہمارا جملہ ہوگا وہ ہمیں جواب دے رہا ہوگا کہ کیا کام کیا ہے کس نے کام کیا ہے کس چیز پر کام کیا ہے کب کام کیا ہے کیوں کام کیا ہے کتنے دفعہ کام کیا ہے اور کیسے کام کیا ہے اور کہاں جو ہے وہ کام کیا ہے یہ سارے گھر اب جو بھی ٹینس ہم نے بنانا ہے سنٹینس ہم نے جو ہے وہ لے کے چلنا ہے اس میں یہ سارا کچھ ہے وہ ہم نے دیکھ رہا ہے اب پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کام کر رہا ہے جی ہم کام کر رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں دودھ پی رہے ہیں کیا پی رہے ہیں دودھ پی رہے ہیں یہ تین چیزیں ہیں کون کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں پی رہے ہیں کیا پی رہے ہیں دودھ پی رہے ہیں سو وین وی ٹرانسلیٹ وی ٹرانسلیٹ ایز وی ڈرینک ملک تو اس میں جو ہے میں نے جو سبجیکٹ تھا اس کو اس کے ذریعے جو ہے وہ ظاہر کیا ہے ادھر انگلیش میں بھی اور ادھر اردو میں بھی اور اس کے بعد جو ورب تھا اس کو میں نے وی کا ذریعہ ظاہر کیا ادھر بھی اور ادھر بھی انگلیش میں بھی اور اردو میں بھی اور اس کے بعد جو اوبجیکٹ ہے اس کو او کے ذریعے جو ہے وہ ظاہر کیا اب یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے پاس جو بنیادی ڈیفرنس آ رہا ہے سبجیکٹ اور سبجیکٹ جو ہے وہ سب سے پہلے آ رہے ہیں انگلیش میں بھی اور اردو میں بھی سبجیکٹ یہاں پر بھی پہلے نمبر پر ہے اور یہاں پر بھی پہلے نمبر پر ہے اب جو ڈیفرنس آرہا ہے وہ ورب اور اوبجیکٹ کا ہے ورب اور اوبجیکٹ کا ہے اب یہاں پر ہمیشہ عام طور پر اردو زبان میں اردو نصر جو ہے جو سمپل جملے جو لکھے جاتے ہیں اس میں ورب جو ہے وہ آخر میں آتا ہے جیسے میں پانی پیتا ہوں پیتا ہوں آخر پر آیا ہے میں خط لکھتا ہوں لکھنا ہے وہ آخر پر آ رہا ہے ہم گاڑی چلاتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں وہ ورب ہے وہ آخر پر آیا ہے اور اس کے بعد جب ہم ادھر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس میں ورب جو ہے وہ اینڈ پر آتا ہے اور جو سوری اس میں اوبجیکٹ جو ہے وہ اینڈ پر آتا ہے اور ورب جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آتا ہے سبجیکٹ کے بعد جو ہے وہ ہمارا ورب آئے گا یہ بنیادی چیزیں یہ ہم نے بچوں کو پڑھانی ہے آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ لوگوں کے لیے کافی فائدہ من ثابت ہوگا انشاءاللہ اللہ حافظ امید ہے موسیقی